بلکہ حضرتِ انس خود فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا کہتے ہیں ریشم بھی ہاتھ میں لیا تھا خز بھی ہاتھ میں لیا تھا خریر بھی ہاتھ میں لیا تھا لیکن میرے محبوب کے میرے پیارے نبی کے ہاتھ ایسے تھے کہ ریشم کی کیا مجال کہاں آمینہ کالا حضرتِ انس خود فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے مشکہ اور انبر کو بھی سوں گا ہے لیکن سرکار کے پسینے کی خوشبو مشکہ اور انبر سے ہزاروں درجے بڑھ کرتے ہیں بیٹا یہ بول رہا ہے ماں وہ کر رہی ہے ماں صحابیات کی سردار ہے بیٹا صحابہ کا سردار ہے اور پھر دیکھو کتنا نبی سے پیار ہے یہ ہوتا ہے مومن کا عقیدہ یہ ہوتی ہے مومن کی سوچ عورت ہے یا مرد ہے سوچ یہ ہے حضرت سیدہ ام سلیم حضور کے کترے جو تھے آپ کے جسم کے اوپر پسینے کے ان کو کترہ کترہ کر کے جمع کرتی ہیں اور بوتل میں رکھ دیتی ہیں لیکن میرے ناظرین اس سے اگلی بات عورہ جب ہے حضرت انس جنہوں نے دس سال کی عمر سے لے کر بیس سال کی عمر یعنی جمعانی تک یعنی حضور نبی کریم کے دنیا سے جانے تک پل پل حضور کی خدمت میں بیتایا بلکہ سچ یہ ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزار اقدس تک لے جانے والوں میں انس کا ہاتھ موجود وہ عظیم صحابی وہ جمع مرد صحابی جس کو پال پال رسول اللہ کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل رہا ہے کتنا عقیدہ اس کا پکا ہوگا جس کی تربیت رسول اللہ نے کی ہو جس سے محبت رسول اللہ نے ٹوٹ کر کی ہو اس کا عقیدہ کتنا فولہ دی ہوگا جب آخری وقت آیا حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ کا تو آپ کے شاگرد حضرت ثابت بنانی جو شاگرد تھے آپ کے اور تابعی تھے رسول اللہ کے آپ فرماتے ہیں کہ میرے استاد جناب حضرت انس رضی اللہ عنہ کا آخری وقت تھا ہچکی لگ رہی تھی آپ نے مجھے بلایا فرمایا میرے پیارے دوست میرے پیارے شاگرد میرے پیارے بیٹے ثابت اب میرا چل چلاؤ کا وقت آن پہنچا اب ہم دنیا سے جا رہے ہیں لیکن تمہیں وسیعت کر کے جا رہے ہیں میرے گھر میں فلان جگہ پہ چھوٹی سی بوتل پڑی ہے اور فلان جگہ پہ چند میں نے بال چھپا رکھے ہیں کچھ میں نے ناخن چھپا رکھے ہیں میں نے کہا حضور یہ ناخن آپ نے چھپا رکھے ہیں یہ بال کس کے بال تو مکرو ہوتے ہیں ناخن تو مکرو ہوتے ہیں یہ کس کے ناخن ہیں فرمایا نا نا یہ ناخن نہ میرے ہیں نہ کسی اور کے ہیں یہ ناخن میرے مدنی کریم کے ہیں میرے حضور کے پاک قدموں کے ناخن ہیں پاؤں کے ناخن ہیں میں نے چھپا رکھے ہیں اور اگلا لفظ کہا میں نے حضور کی ظلفوں کے بال بھی چھپا رکھے ہیں حضور ان بالوں کا کیا کرو گے فرمایا صرف بال نہیں وہ بوتل پڑی ہے اس بوتل میں جو کچھ ہے وہ بھی میں نے چھپایا استاد جی کرنا کیا ہے فرمایا جب تیرا استاد انس مر جائے جب میں دنیا سے گزر جاؤں تو جو کچھ اس بوتل میں ہے میرے بند بند پہ کافور نہ لگانا کوئی اور خوشبو نہ لگانا جو کچھ اس بوتل میں پڑا ہے یہ اٹھانا میرے ماتھے پہ لگانا میرے عبادت والے سند سند پہ لگانا بند بند پہ لگانا شاگرد نے کہا لج پالا اس بوتل میں پانی کے قطرے نظر آتے ہیں فرمایا یہ پانی کے قطرے نہیں ہیں یہ میرے مدنی کے بدن کے پسینے کے پاک قطرات ہیں یہ پسینے کے موتی ہیں جو میری ماں چھپاتی رہی میری آقبت بناتی رہی آج یہ قطرے میرے کام آئیں گے خوشبو میرے ماتھے پہ نہ لگانا میرے بند بند پہ خوشبو کوئی اور نہ لگانا میرے لئے خوشبو رسول اللہ کا پسینہ کافی ہے اللہ اکبر پھر صرف یہ نہیں ہے جب میں گزر جاؤں مجھے کفن پہنا دو اور مجھے قبر کی طرف لے جانے لگو وہ جو چند بال رسول اللہ کی ظلفوں کے میں نے چھپا رکھے ہیں میں نے اسی دن کے لئے چھپا رکھے ہیں یہ بال اٹھانا میرے موں میں رکھ دینا یہ ناکھن اٹھانا میری آنکھوں میں رکھ دینا میرے موں میں رکھ دینا میں قبر میں اتر جاؤں گا رب پوچھے گا کیا لائیا ہے میں کہوں گا اوہ کائنات کے والی تیرے یار کی ظلفوں کا سرمایا ہے تیرے محبوب کے ناخنوں کا سرمایا ہے تیرے محبوب کا پسینہ لگا کے انس آیا ہے میرے اللہ مرنے والے کے پاس بس یہی سرمایا ہے سبحان اہل ایمان سوچو صحابی کا ایمان کیا ہے عقیدہ کیا ہوتا ہے عقیدے کی بنیاد کیا ہوتی ہے آج پندرمی صدی ہے ایسے برباد ہوئے ہم جن لوگوں نے نبی کا پیار سکھانا تھا وہ نبی کے پیار کے ڈاکو بن گئے جنہوں نے نبی پاک کی محبت کی تبلیغ کرنی تھی وہ رسول اللہ کی محبت کے رہدن بن گئے جب بھی حضور علیہ السلام کے پیار کی بات ہوتی ہے یا بیدت کا لفظ بولتے ہیں یا شرک کا لفظ بولتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے شرک اور عشق میں فرق کتنا ہے شرک اور بلا ہے محبت اور شیع ہے یہ ہے محبت یہ ہے پیار کہ رسول اللہ کے ناخن نجات کا سبب ہے یہ تو کہتے ہیں کہ نبی کچھ نہیں کر سکتا عجب تماشا ہے چار نمازیں پڑھ لیں دو رکاتیں پڑھ لیں چار کتابیں کیا پڑھ لیں دین کے لیے دو چلت پھرت چلے کیا لگا لیے کہ انہیں نبی پاک کی ذات بے فائدہ لگتی ہے لیکن جس نے دس سال نبی کے کوچے میں نوکری کی ہے وہ کہتا ہے نبی کے ناخن بھی کام آتے ہیں نبی کی ظلفیں بھی کام آتی ہیں نبی کریم کا پسینہ بھی کام آتا ہے نبی جس لکڑی کو ہاتھ لگا دے وہ لکڑی بھی کام آتی ہے یہ ایمان ہے یہ یقین ہے یہ صحابی کا یقین ہے یہ صحابی کا ایمان ہے جو اس کو ایمان نہ سمجھے وہ پڑھ لکھ کے بے ایمان ہے سبحانہ نشہ اور جس کا دل ویسے سنت سنت کی رات لگی ہوتی ہے بھول جاتی ہے یہ دنیا حضرتِ انس ظاہر ہے جو ہمارے نوجوان ہوتے ہیں بچے آج کل یہاں انگلینڈ میں آپ دیکھیں تو بچوں نے اپنے بالوں کے کیا سٹائل بنائے ہوئے ہیں وضع میں نصارہ تو تمدن میں ہنود یہ ہیں مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود مسلمانوں کے بچے ہیں کانو میں بالیاں ہیں مرد ہیں عورتوں کی زنانیوں کی شکل بنے ہوئے ہیں اور ان کے بالوں کے سٹائل دیکھو شرم آتی ہے کہ کیا یہی سٹائل ہوتا ہے بالوں کا شاید یہی ہوتا ہے کہ یہ عمر ہی ایسی دیوانی ہوتی ہے مستانی ہوتی ہے حضرتِ انس کہتے ہیں کہ ایک دن میں گھر سے نکلنے لگا ماں نے کہا انس کہاں جا رہا ہے میں نے کہا اممہ بال کٹوانے جا رہا ہوں اممہ نے پکڑ لیا کہنے لگی بالوں کو مت کٹوانا میں نے کہا اممہ کیوں فرمایا تو بھول گیا ہے کہ میرے پیارے آقا ایک دن تیرے بالوں کو پکڑے ہوئے تھے وے اب میرے محبوب کا ہاتھ لگ گیا ہے ان ظلفوں کو ان ظلفوں کو اب کبھی نہ کٹنا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اچھا وقت تو ہوتا تھا بیٹے بال بھی کٹواتے تھے تو ماں باپ سے پوچھ کے کٹواتے تھے اور ماں باپ بھی وہ خوش نصیب ہوتے تھے کہ ماں کہہ رہی ہے ان بالوں کو نہ کٹواتو بھول گیا ہے کہ میرے محبوب نے ان بالوں کو ہاتھ لگایا یہ تیری ظلفیں جو ہیں نا انس اس لیے پیاری ہے کہ میرے نبی کے ان کو ہاتھ لگے اب سرکار دو عالم صرف انس کے بالوں کو ہاتھ لگاتے تھے میرے حضور انس کے ساتھ کمال محبت فرماتے تھے اللہ اکبر حضرت انس فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایسا بھی وقت آیا کہ ایک دن مجھے سرکار نے کوئی کام فرمایا میں جو نکلا گھر سے میں باہر جا کے لڑکوں کے ساتھ بچا جو تھا کھیلنا شروع ہو گیا حضور ڈھونڈتے ڈھونڈتے باہر تشریف لائے آ کے دیکھا میں کھیل رہا ہوں تو حضور خاموشی سے آئے اور آ کے آپ نے دائیں ہاتھ میری تھوڑی کے نیچے اور بائیں بھی میری تھوڑی کے نیچے ڈال کے میری پوشت حضور کے سینے کی طرف لگی ہوئی اور سرکار کے دونوں یدلہ والے ہاتھ میری تھوڑی پہ اور حضور نے اوپر کر کے میرا مو اب ایک لفظ فرماتایا وہ اس میں پیار بھی ہے مزہ بھی ہے اللہ اکبر اور اس سے پتا چلتا ہے حضور غصے میں آتے تھے تو بڑے سے بڑا کیا لفظ بولتے تھے واہ میرے پیارے آقا تیرے ایک ایک لفظ پسند کے حضور نے حضرت انس فرماتے ہیں مجھے پکڑا تھوڑی سے یہاں پکڑ کے اوپر مو کر کے کہا یا زل اوزو نین یا زل اوزو نین ارے دو کانوں والے میں نے تجھے کام بھیجا تو کھیل رہا ہے اب آپ سوچیں میرے بھائی میرے پیارے مسلمان دوستو بھائیو بہنو سوچو کہ حضور نے حضرت انس کہتے مجھے کہا او دو کانوں والے کیا مزہ ہے اگر غصہ ہے تو کیا پیارا ہے کہ انسان کے دو ہی کان ہوتے ہیں تین تو نہیں ہوتے اب حضور نے مزہ فرمایا تب بھی لفظ وہ بولا جو واقعی تھا جو حق تھا کیونکہ حضور کی زبان سے حق کے سوا مزاق میں بھی کوئی جملہ نہیں نکلتا استغراق میں بھی حضور ہوں تو حق ہی مو سے نکلتا ہے اللہ اکبر فرمایا وہ دو کانوں والے کبھی حضور یہاں سے پکڑتے کبھی حضرت انس کہتے کہ حضور میرے کانوں کو پکڑ کے اہیستہ اہیستہ پیار سے مسلتے کبھی کبھی میرے بالوں کو پکڑ کے حضور اہیستہ اہیستہ میرے بالوں سے کھیلتے صرف انس سے حضور کا یہ پیار نہ تھا میں نے کہا نام خادم میرے نبی کا اور عزت کا مال پائی حضرت انس فرماتے ہیں میرا چھوٹا بھائی تھا اس کا نام ابو عمیر اس کا نام تھا حضور جب میرے گھر تشریف لاتے کیونکہ وہ چھوٹا تھا میرا بھائی حضور علیہ السلام اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتے ساری کائنات کی عظمتوں اور عزتوں کا پیکر نبی محبوب خدا نبی اللہ اکبر اور ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ کھیل رہے اللہ اور پھر صرف کھیلتے نہیں حضرت انس فرماتے ہیں حضور کوشش کرتے اس کو ہنساتے آپ اپنے ہاتھ سے اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ فرماتے کہ وہ چھوٹا سا بچہ ہنس پڑتا حضور اس کو ہنستا دیکھتے خوش ہوتے وہ میرے بھائی ابو عمیر کے پاس ایک چھوٹی سی بلبل تھی وہ اس بلبل ساتھ کھیلتا تھا بچے پرندوں سے پیار کرتے ہیں اب حضرت ابو عمیر جو تھے حضرت انس کہتے ہیں میرا چھوٹا بھائی تھا چھوٹا تھا ظاہر ہے آپ اگر چودہ سال کے تھے تو بھائی تو اور ہی چھوٹا تھا تو اس کے ساتھ حضور کھیلتے ایک وہ بلبل اس نے بچے نپال رکھی تھی بلبل مر گئی اور اس کو محبت اتنی تھی بلبل سے کہ وہ بلبل مر گئی اور میرا بھائی ابو عمیر جو تھا وہ بیچارہ افسردہ پوئی مردہ غمزدہ ہو گیا اس نے بھی ہنسنا مسکرانہ چھوڑ دیا سرکار جو تشریف لائے تو حضرت امیر سلیم میری والدہ نے کہا سرکار آپ تشریف لے آئے میرا بچہ تو افسردہ ہے غمزدہ ہے ہنستی نہیں مسکراتا بھی نہیں اب اس رسول کی عظمت پہ قربان اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام بلکہ جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیئے ہیں حضور علیہ السلام نے پکڑا ابو عمیر کو اور ایک جملہ عربی میں کہا اور حضرت ابو عمیر اس بچے کی ہنسی نکل گئی سرکار نے جملہ سمار کے سجا کے بنا کے کہا اور جملہ سجا اور بنا کے پیار سے بولنا یہ بھی میرے آقا کا پروگرام ہے آپ نے فرمایا یا ابا عمیر ما فعلنو غیر ابا عمیر ما فعلنو غیر ایسا جملہ حضور نے جوڑا اور اس جملے میں اتنا پیار کی راست تھی اتنا چست تھی کہ چھوٹے سے بچے نے وہ مسجا مکفہ جملہ جوسرہ اس کی ہنسی نکل گئی وہ خوش ہوا میرے نبی خوش ہو گئے میرا نبی خوش ہوا اب وہ ابو عمیر اب سوچے کتنا خوش قسمت بچہ تھا جس کو ہساتے رسول اللہ تھے جس سے پیار رسول اللہ فرماتے تھے جس کو کھلاتے کھیلتے تھے رسول پاک اس کے ساتھ اس بچے کی تلجمعی کے لیے ورنہ اب کھیل کا لفظ سرکار کی ذات کے ساتھ ججتا سجتا تو نہیں لیکن اس معنی میں کہ حضور بچوں کی سطح پر آتے اور بچوں کے ساتھ ملاتفت فرماتے اللہ اکبر حضرت انس رضی اللہ عنہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے بہت سارے بچے کھیل رہے تھے تو حضرت انس نے کھیلتے ہوئے بچوں کے ساتھ رکھ کے کہا السلام علیکم سب بچوں کو کہا السلام علیکم کسی بچے نے توجہ کی کسی نے نہ کی کسی نے جواب دیا کسی نے نہ دیا دوستوں نے کہا انس کھیلتے بچے پھر بچوں کی اوقات کیا ہے یہ بارہ سال کے دس سال کے آٹھ سال کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آپ اتنا بڑے بزرگ اتنا بڑے صحابی اتنے بڑے مالدار آدمی آپ کی عمر اسی پچاسی سال ہے ان بچوں کو سلام کر کے آپ نے اپنی عزت نیچے گھٹا لی ہے آپ رک گئے آپ نے فرمایا کہ جو کچھ میں نے کیا ہے یہی کچھ میں نے اپنے آقا کو کرتے دیکھا میرے رسول کی عادت تھی کہ بڑے تو بڑے بچے بھی کھیل رہے ہوتے تھے میرے نبی نے ایک دن بچوں کو کھیلتے دیکھا میں بھی بچا تھا میں ساتھ تھا میرے آقا نے رکھ کر بچوں کو سلام کیا تھا میں نہیں جانتا میری عزت گھٹے یا بڑے میں یہ جانتا ہوں کہ میرے کریم کی سنت یہی ہے کہ سرکار دو عالم بچوں سے پیار فرماتے اور پھر یہ بھی ایک بچا تھا اور حضرت انس کے گھرانے کی عظمت کا اندازہ لگائیں بڑا عجیب واقعہ ہے حضرت انس خود بتاتے ہیں کہتے ہیں وہی میرا بھائی جو میرے نبی کو پیارا تھا میری ماں کو پیارا تھا میرے باپ کی آنکھوں کا تارہ تھا ایک قدرت کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں وہ میرا بھائی فوت ہو گیا میرا بھائی مر گیا میرا باپ گھر پہ نہ تھا میری والدہ نے جب بیٹے کو لاش کو دیکھا میری ماں نے بڑے حوصلے کے ساتھ بے شک روتی رہی لیکن خود میرے بھائی کو گھسل دیا کفن منگوایا کفن پہنایا اور میرے بھائی کے جسم کو میرے بھائی کی میت کو اٹھا کر گھر میں ایک طرف چھپایا جتنے ہم سائے تھے ایک ایک کی منت کی کہ میرا خامد شام کو تھکا ہوا گھر آئے گا شام کو میرا خامد چور چور محنت مزدوری کر کے گھر آئے گا اگر فوراں بیٹے کی لاش کو دیکھے گا پتہ نہیں اس کا جگر پھٹ جائے گا اس لیے میرے خامد کو کوئی کچھ نہ بتائے ہم سائے اچھے تھے دوست اچھے تھے لوگ اچھے تھے کسی نے کچھ نہ بتایا حضرت ام سلیم نے بیٹے کی میت کو ایک طرف رکھا خامد گھر آیا روٹی پکائی خامد کے آگے رکھی خامد نے روٹی کھائی بیٹھا آرام سے جب پرسکون ہو گیا سونے کا وقت قریب آیا بی بی نے ساری بات سن سنا کے اپنے خامد کو کہا میرے سر کے تاج سلامت رہے آپ کا راج ایک بات کرنی ہے آپ سے آج کہا کہو کیا کہنا ہے بی بی کا لہجہ گلو گیر تھا لفظ ٹوٹ ٹوٹ کے مو سے نکل رہے تھے خامد نے کہا آج تیرے لفظ تیرا ساتھ نہیں دیتے کیا بات ہے بول دے ظاہر ہے اندر توفان چھپا تھا بیٹا جس ماں کا وہ بیٹا جا چکا جس بیٹے کے لیے رسول پاک آتے جس بچے کے ساتھ اللہ کا نبی بیٹھ کے کھیلتا جس کو اللہ کا نبی ہساتا وہ بچہ آج دنیا سے چلا گیا ماں کا قلیجہ پھٹا ہوا ہے اس کو کہتے اندر لگی تھی آگ مگر بے خبر تھے لوگ جلتے ہوئے مکہ سے باہر دھوانا تھا اندر بھٹھیاں درد کی سلگ رہی تھی ماں کا قلیجہ کٹ پھٹ چکا تھا لیکن خامد کے آرام کی خاطر بی بی تالے لگا کے موہ پہ بیٹھی تھی بی بی ہو تو ایسی ہو اور گھر کے اندر اگر خامد اور بی بی نظام چلانا چاہیں تو اس طرح ایک دوسرے کے آرام ہم کا خیال رکھیں گھر جنت بن جائے بی بی نے کہا میرے سر تاج اگر کوئی کسی کو امانت دے جائے اور قیمتی امانت دے جائے پھر امانت اتنا پیاری ہو کہ جن کو امانت ملے ان کو امانت سے پیار ہو جائے اتنا پیار ہو جائے کہ جان سے بھی زیادہ پیار ہو جائے پھر کئی سال گزر جائے اور امانت والا امانت واپس لینے آ جائے تو آپ مجھے بتائیں کیا کرے وہ جس کے پاس امانت رکھی گئی حضرت ابو طلحہ نے کہا کہ اس کو اللہ کا نام لے کے شکر کرنا چاہیے امانت امانت دار کے حوالے کرنی چاہیے اسے ماتھے پہ تیوری نہیں چڑھانی چاہیے کیونکہ مالک جس کی چیز تھی وہ لے گیا اللہ اکبر اس کو تو شکر کرنا چاہیے بی بی نے پکا ہو کے حوصلہ کر کے کہا میرے سر کے تاج پھر قدرت نے اس رب نے ایک امانت ہمیں بھی دی تھی اور ہم نے اس سے بہت پیار کیا تھا وہ ہمارے جان جگر کا ٹکڑا تھا وہ ہمارا بیٹا تھا پر تھا تو امانت مالک کی آج امانت والا امانت واپس لے گیا ہے حضرت ابو طلحہ نے جب یہ لفظ سنے اللہ اکبر اچانک آنسو کا توفان اٹھنا تھا لیکن خوشک ہو گئے آنسو بی بی کی طرف دیکھ کے کہا انس کی ماں انس کی ماں زمانے میں بڑے بڑے مرد گزرے ہیں لیکن کسی مرد نے کسی مرد کے ساتھ اس انداز میں تازیت نہیں کی ہوگی کسی مرد نے کسی مرد کو اس طرح سبر نہیں دیا ہوگا جس طرح ایک ماں ہو کر ایک آرات ہو کر تو سبر کا پہاڑ بن گئی اور تو نے ایک بیٹے کی موت پر اس کے باپ سے اس طرح تازیت کیا ہے کہ تو نے میرے آنسو خوشک کر دیئے اب میں رونا بھی چاہوں تو رو نہیں سکتا میں تجھے تیرے حوصلے کی دعا دیتا ہوں اللہ اکبر جب رات گزری صبح حضور کی خدمت میں حضرت ابو طلح پہنچے سرکار کو سارا کچھ کہ سنایا سرکار نے حضرت امی سلیم حضرت انس کی والدہ کو لاکھوں دعائیں دی فرمایا عورت تیرے سبر کو سلام اللہ کرم فرمائے گا اس بیٹے کے بدلے اللہ اور بیٹا عطا فرمائے گا حضرت انس جس ماں کا دودھ پیتے رہے جس ماں نے حضرت انس کو پالا جس ماں نے حضرت انس کو حضور کی نوکری میں دیا تھا اس حضرت امی سلیم کا مقام کیا ہے اس لیے بیٹے کی عظمت کو سمجھ نہ ہو تو ماں کی عظمت کو دیکھو حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور کی خدمت میں بہت سارے لوگ آگئے حضور علیہ السلام نے ان کے کھانے کا بند وست فرمانا تھا ظاہر ہے جدھر دیکھا ہر صحابی کا چہرہ جھکا گھر میں کچھ جا کے بیوی کو کہا کہ کریم آقا کے مہمان ہیں لیکن کسی بھی اتفاق ہے کسی کے گھر اس وقت کچھ نہیں ہے تو ہمت کر بیوی نے کہا حوصلہ رکھ جتنے ہیں لے اللہ اکبر لے چلے مہمانوں کو اب بیوی سے کہا کہ کھانا کہا آپ حوصلہ رکھیں کھانا مہمان آگئے ہیں ہم رات کو بھوکے سو جائیں گے حضور کے مہمانوں کو خالی نہیں لوٹائیں گے اب مہمان جب بیٹھے تو کھانا سامنے رکھا گیا حضرت سیدنا ابو طلح انساری حضرت انس کے والد ہی سمجھے انہوں نے بیوی نے کہا کہ بتی بجھا دینا اور ہم لوگ بیٹھ کے خالی مو ہلاتے رہیں گے ہم خالی دانت چٹخاتے رہیں گے تاکہ مہمان یہی سمجھیں کہ گھر والے بھی کھانا کھا رہے ہیں ہم خالی مو ہلائیں گے مہمان کھانا کھائیں گے کیونکہ کھانا اتنا ہے مہمانوں کو بمشکل کافی ہوگا اب مہمان کھانا کھا رہے ہیں جان کے بطی بجھا دی مہمانوں نے کہا بطی کیوں بجھا دی کہا بس ہاتھ لگا بجھ گئی آپ کھانا کھائیں خالی مو ہلا رہے ہیں مہمان نبی کے کھانا کھا رہے ہیں ساری رات بچوں سمیت پورے گھرانے کی بھوکی گزری جب صبح رسول پاک کی کیا عظیم گھرانہ ہے یہ انس کا گھرانہ ہے عقیدہ دیکھو تو انس کا نبی پاک کی مہمان نوازی دیکھو تو انس کی اور پھر کیوں دعائیں نہ کریں حضور آپ نے جس طرح جناب قبل عاصم صاحب سے سنا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ ایک دن تشریف لے بیٹے کے لیے گھر کے لیے ماں بڑی حریص ہوتی ہے حضور گئے سرکار کو دیکھا حضرت ام سلیم نے اپنے بیٹے انس کو پکڑ لیا کہا لجپال میرا یہ انیس انیس کا چھوٹا سا میرا یہ بچہ یہ میرا چھوٹا سا انس حضور فقیر ہے غریب ہے مسکین ہے میرا کریم تو دعا کر دے اس کی بگڑی بن جائے میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے بس ان کے ہاتھوں کا اٹھنا تھا کہ دلہن بن کے نکلی دعا محمد سرکار کی دعا کیا تھی دلہن بن کے نکلی دعا محمد حضور نے مانگی دعا میرے خدا